ہائے وریون میں ہوں جاثر آپ دیکھ رہے ہیں وائس خان یوٹیوب چینل فرینڈ آج کی یوٹیوب کورس کی دوسری ویڈیو ہے یہ ویڈیو بہت امپورٹن اہم ہونے والی ہے کیونکہ یہاں پہ آپ لوگ اپنے چینل کا یعنی کہ چینل کو خوبصورت بنا سکتے ہیں یعنی اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں جو دیکھنے والا ہو وہ دیکھ کے آپ کے چینل کے اوپر متاثر ہو سکتا ہے یعنی کہ دیکھنے کے لئے اچھا ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ جو دوسری ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ یوٹیوب یعنی کہ بینر کیسے بنایا جاتا ہے اور کیسے لگایا جاتا ہے تو یوٹیوب چینل کا جو بینر یعنی کہ بولے کیسے بنتا ہے تو اس طریقے سے ہم یہاں پہ اس ویڈیو میں ہم سکھائیں گے فیس میں نے کیمرہ ویڈیو اس لئے نہیں بنایا کہ آپ لوگوں کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے ویسے بھی یہ ویڈیو دس بارہ منٹ کی ہونے والی ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے اور ویڈیو کو فل واش کرنا ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اگر چینل پہ نئے تو ساتھ بیل کا ایکن پریس کرنا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک ٹیمپلیٹ کی ضرورت ہوگی تو آپ لوگوں نے اپنا کروم بروزر کھور کے یہاں پہ بینر ٹیمپلیٹ دکھیں گے تو اس طرح کیا جائے گا تو آپ لوگوں نے ایمیج پہ کلک کرنا ہے کرنے کے بعد یہاں پہ ایسی ٹیمپلیٹ آپ لوگوں کے سامنے آئی گی تو اس کو آپ لوگوں نے یہاں سے ڈاؤنل اپروڈ کرنے کے بعد ہم واپس پھر ڈائرک اپنے اس میں جاتے ہیں یعنی کہ میں تو یہاں پر ایکسل لیپ سے کروں گا اور آپ لوگ جس سے بھی کرتے ہیں کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم اس کے لئے سائز سیلیکٹ کریں گے چینل بینر کے لیے یہاں کسٹمائز کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ملتا ہے یوٹیوب چینل بینر اس کے اوپر آپ لوگ کلک کرتے ہیں تو اوکے کے اوپر مانتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس اسٹر کا انٹریف سے ہم اس کو چوز کریں گے تو میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہے تو میں یہاں سے اس کو ڈارک اٹھا لیتا ہوں یہاں سے میں نے اس کو اٹھایا ہے تو یہاں پہ لاکے اس کو فل کر کے ہم اس طرح کھینچ کے یعنی کہ اتنا کر دیتے ہیں کہ یہ ادھر ادھر ہم سے غیب نہ ہو جائے تو یہاں اس چیز کو اس طرح رکھنے کے لیے ہمیں یہاں پہ میں نے اس کو فکس کر کے رکھ دیا ہے میں تھوڑا جلدی میں بنا رہا ہوں اگر آپ لوگ آرام سے بنا لیتے ہیں تو آپ لوگوں سے بہت اچھا بنے گا تو یہاں پہ میں اس کو تھوڑا ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہاں پہ میں نے اس کو صحیح طریقے سے ایڈجسٹ کر دیا ہے کرنے کے بعد یہاں پہ کیا کرنا ہے فرینڈز یہاں پہ اس کا انٹریفیس ہم نے پہلے سمجھ لینا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فلڈ ڈارگ جو درمیان میں ہمیں نظر آ رہی ہے یہ پٹی ہے یہ اگر اس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں تو یہ چیز ہمارے موبائل میں اگر کوئی دیکھتا ہے تو یہ چیز بالکل سامنے آئی گی اگر جو تھوڑا اس سائٹ پہ تھوڑا کم ڈارگ نظر آتا ہے یہ ہمارے پاس ٹیپ کے اوپر آئی گی تھوڑا اس سائٹ پہ بالکل ہلکا ڈارگ نظر آتا ہے یہ ہمارے یعنی ڈیسٹ اپ یا ٹی وی کے اوپر اس طرح کا ہمیں انٹریفیس شو ہوگا یہ سب کچھ نظر آئے گا تو آپ لوگوں نے جو بھی لکھنا ہے درمیان وہ سب سے درمیان والے میں جو بھی چیز لکھنا آئی وہاں پہ لکھنا ہے تو یہاں پہ کیا کرنا ہے فرینڈز یہاں پہ اب ہم اس کے اوپر کام کرنے کے لیے ایک اور بلیک یعنی کے چیز کو لے کر آتے ہیں سو میں نے یہاں سے ایک بلیک یعنی کے ٹیمپلیٹ کو میں نے یہاں کاپی کیا ہے کرنے کے بعد یہاں پہ کیا کرتے ہیں فرینڈز یہاں سے اس کو تھوڑا سا اوپر کر کے یہاں پہ اس طرح سیٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بلکل برابر آ جائے تو یہاں پہ تھوڑا بڑا بھی ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہاں پہ برابر آنا لازمی ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کتنی باریکی سے کر رہا ہوں اگر آپ لوگ بھی اسی طرح کر رہے ہیں تو آپ لوگ مجھ سے بہتر بنائیں گے کیونکہ میں تھوڑا جلدی میں بنا رہا ہوں تو یہاں پہ مجھ سے صحیح نہیں بن پائے گا لیکن اسی طرح سے ہی بنتا ہے جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے تو اب یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ کچھ بھی لکھنا ہے تو لکھنے کے لئے ہمیں کیا ہے کیسا لکھنا چاہیے کہ یہاں پہ ہم سب سے نیچے ٹیکس کے اوپر اگر کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہاں سے ایڈٹ کر کے یہاں پہ ہمارے پاس لکھنے کے لئے چیز ہوتا ہے تو میں یہاں پہ چینل کا نام لکھوں گا یہاں پہ میں نے چینل کا نام لکھا ہے تو آپ لوگ یہاں پہ کہیں پہ بھی یعنی کہ رکھ سکتے ہیں رکھنے کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں تو یہاں سے آپ لوگ ٹیکس سائز بھی سیلیک کر سکتے ہیں یعنی ٹیکس کلر بھی سیلیک کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں یعنی کہ فاؤنٹ میں یہاں سے سیلیک کرتا ہوں کچھ بھی تو آپ لوگوں نے جو آپ لوگوں کو پسند ہے وہی آپ لوگوں نے کرنا ہے تو میں نے اسی کو سلیک کیا کرنے کے بعد میں یہاں اس کے اوپر اور کچھ بھی کرنا نہیں چاہ رہا ہوں تو یہاں پہ اس چیز کو میں نے یعنی کہ ادھر سیف کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ کر کے سیف کر دیا ابھی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ اوپر نیچے ہیں یہ کس طرح کرنا ہے کیا کرنا ہے میں آپ لوگوں کو ابھی تھوڑے دیر بعد جا کے باتاتا ہوں تو دوسری لائن نیچے آپ لوگوں نے لازمی لکھنا ہے کیونکہ یہ جو دوسری لائن لکھی ہوتی ہے تو وہ تھوڑا چینل اٹریکٹیو لگتا ہے تو یہاں پہ میں ایک اور ٹیکس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں ٹیکس لکھتا ہوں تو یہاں یہ چینل تھوڑا اسلامی ٹائپ کا ہے تو میں اس کو اسلامی یعنی کہ لکھ سکتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ میں نے اسلامی چینل لکھیا تو یہ صرف آپ لوگوں کو دیکھانے کے لئے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں تو یہ میں اس کا سائز بھی تھوڑا بڑا کروں گا کیونکہ یہ پھر صحیح اٹریکٹیو لگے گا ہمیں دیکھنے میں تو میں نے یہاں پہ اس کا برابر کر دیا ہے تو آپ فرینز یہاں ہمارا نیچے اوپر جو چیز آپ لوگوں کو نظر آ رہا تھا وہ کیوں آ رہا تھا میں آپ لوگوں کو ابھی بتاتا ہوں اس کا کلر بھی ہم چینج کرتے ہیں چلو اس کا کلر ہم یلو رکھ دیتے ہیں یہاں سے میں نے یلو کلر کو سلیک کیا کرنے کے بعد اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اوپر نیچے کیوں کیا تھا تاکہ ہمیں سمجھا جائیں کہ ہم کس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور کہاں پہ ہمارا چیز ہونا چاہیے اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل اس کے اوپر آ چکا ہے ہمارے پاس فیٹ ہو کے سامنے آ چکا ہے تو یہاں پہ تھوڑا بھی تھوڑا سا اور اوپر کرنا ہمیں بنتا ہے تو میں یہاں سے اس کو تھوڑا سا اور اوپر کرتا ہوں یہ ہمارے پاس فکس ہوکے ہمارے سامنے آیا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یلو والی اس کے اوپر کلک کرتے ہیں کرنے کے بعد ہمیں اس کو ڈاریک اوپر کر لینا ہے یعنی کہ کیا مطلب ہے ڈاریک یہاں سے اوپر کرنا ہے ادھر ادھر ہلانا نہیں ہے کیونکہ یہ پھر ادھر ادھر ہو جائے گا تو ہمیں جو کام کی چیز چاہیے وہ چیز ادھر ادھر ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس چینل کا یعنی کہ ٹیمپلیٹ بن کے آ چکا ہے یعنی کہ بینر ہمارے پاس بنا ہے تو آپ لوگ اگر کوشش کرتے ہیں تو مجھے آپ لوگوں کو ٹیمپلیٹ کا سائز چاہیے تھا تو اب ہمیں اوپر نیچے یہ جو ڈارک ڈارک سی جگہ رہتی ہے یہ ہمیں کیسے چھپانا ہے تو یہ ہمیں چھپانے کے لیے سیمپل یہاں سے کیا کرنا ہے کہ ہمیں ایک ایمپورٹ کرنا ہے کوئی بھی ایمیج کو یہاں سے میں ایمپورٹ کرتا ہوں میں نے اسی چیز کو یہاں پہ ایمپورٹ کیا ہے اس کو اب ہم فل کرتے ہیں فل کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیسے ہاتھا ہے یہاں پہ ہم میں نے فل کر کے اس کو اوپر ہی رکھ دیا ہے یہ یہاں پہ میں نے اس کو یہاں پہ رکھ دیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کا کچھ انٹرفیس ہمارے سامنے آئے گا تو اب نیچے کی طرف سے بھی ہمیں یہاں سے ایمپورٹ کرنا ہوگا یعنی کہ میں نے نیچے کی طرف بھی اسی طریقے کا ہی ٹیمپلیٹ میں نے سیلک کیا ہے لیکن یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سیلک کر کے بالکل اسی طریقے سے لگاتا ہوں تو نیچے وائٹ یلو آئے گیا اوپر جو ہے بلیو آگیا تو یہ ہمارے پاس ٹیمپلیٹ ریڈی ہو چکی ہے تو یہاں ہاتھ سے ہم اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو یہاں ایکسپورٹ کرنے کا یعنی کہ ایمیج ایکسپورٹ کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں کرنے کے بعد یہاں کسٹم کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو کسٹم کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ الٹرا کے اوپر ہم نے کرنا ہے اس کو یعنی سیوٹو گیدری کے اوپر ہم سیوٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس چینل کا آرٹ جو ہے یہ ریڈی ہو کے ہمارے سامنے آ جائے گا تو ہم ایزیلی اپنے چینل کا ٹیمپلیٹ یعنی کہ چینل آرڈ لگا پائیں گے تو فرنڈز امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آج تک یہ ویڈیو تھی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ